بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں سعودی عربیہ میں کابینہ کی جانب سے آج نو اہم فیصلے کیے گئے ان میں سے ایک فیصلہ ویزٹ ویزا کے حوالہ سے بھی تھا تمام غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے ایک اہم پیش رفت ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے تمام ایسے ویزٹ ویزے جو سعودی عربیہ میں جن کی مدت کم تھی کسی کے مدت گھنٹوں میں دنوں میں یا پھر مہینہ میں تھی اب کیا کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ٹرانزٹ ویزا کو چھانوے گھنٹے کے لیے فری کر دیا گیا ہے یعنی چار دن کا سٹے ایسے تمام افراد جو دوسرے ممالک سے سفر کرتے ہوئے سعودی عربیہ میں سٹے کرنا چاہتے ہیں چار دن کا ویزا ان کو فری ملے گا بغیر کسی فیس کے اسی طرح جتنے بھی ویزے اگر اسی ٹرانزٹ ویزا کو آپ تین مہینہ میں کنوارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تین مہینہ اسی ویزا پر سٹے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح باقی تمام قسم کے جو ویزٹ ویزے ہیں ان کی مدت کو بڑھا کر تین مہینہ کر دیا گیا ہے اب آپ میں سے بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہو جائیں گے یہ سن کے کہ ہمارے تو فیملی کے ایک سال کا ویزا ہے ویزٹ ویزا ہے اس سے پہلے سال کا ویزٹ ویزا ملٹیپل ویزا ملا کرتا تھا تو ہم بات کر رہی ہیں سنگل انٹری ویزا کی تمام کے تمام سنگل انٹری ویزا جو ہیں ان کی مدت تین مہینہ کر دی گئی ہے اور تمام جو فیملیز ہیں ویزٹ ویزا پر یا ان فیوچر فیملی کے لیے ویزٹ ویزا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدت تیس دن ہے ایکسٹینڈیبل یعنی تیس دن کے بعد ایکسٹینڈ کرنا ہے پھر اگلے تیس دن کے بعد ٹوٹل چھ مہینے سٹے آپ کو سعودی ریویا میں سنگل انٹری ویزا فیملی ویزٹ ویزا پر ملے گا لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی سنگل انٹری ویزاز ہیں ان کی مدت کو بڑھا کے تین مہینہ کر دیا گیا ہے جو ملٹیپل ویزٹ ویزا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا چاہے وہ بزنس ویزا ہے چاہے وہ فیملی ویزٹ ویزا ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر دورا دیتا ہوں ٹرانزٹ ویزا چھانوے گھنٹے کا بلکل فری ہے اسی طرح تمام کی تمام سنگل انٹری ویزا جو تھے تمام کی مدت کو بڑھا کے نوے دن کا کر دیا گیا ہے سوائے فیملی ویزٹ ویزا کے فیملی ویزٹ ویزا چاہے سنگل انٹری ہے چاہے ملٹیپل ہے وہ پہلے کے قانون کے مطابق ہی موجود ہے تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا لائک کے بٹن کرنے میں کوئی زور نہیں لگتا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ